ہو رہی ہے یہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں پارلیمان ایک بالا دست دارہ ہے ایک سپریم ادارہ ہے اس کی قانون سازی پر سوالات نہیں اٹھائے جا سکتے آپ تو مس کانڈک کے مرتقب ہوئے ہیں اور ججز کا جو کوڈ آف کانڈک ہے جس کے تحت یہ فیملیز کا فیصلوں پر اثر انداز ہونا ججز کا سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا اور فیصلوں سے کسی ایک مقصود سیاسی جماعت کی حمایت کا نظر آنا یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ نظر آتی ہے کہ یہ کوڈ آف کانڈک کی وائلیشن ہے تو آپ کوڈ آف کانڈک کی وائلیشن کیے جا رہے ہیں اور پارلیمان کے کو اپنے اختیارات استعمال کرنے سے روکے جا رہے ہیں اور اختیارات سے تجامز کیے جا رہے ہیں تو یہ جو ساری بات سامنے آئی ہے اس کی ہائیس لیول پر تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات کون کرے آرٹیکل دو سو نو کے تحت جب بھی کوئی ریفنس دائر کیا جاتا ہے تو چیف جسے صاحب اس کو فکس نہیں کرتے مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے خلاف ایک نہیں چھے بار کانسل سے ریفنس دائر کیے تین شہریوں نے ریفنس دائر کیے نو کے نو ریفنس آج تک سماعت کیلے مقرر نہیں ہو سکے سنگین کرپشن کے الزامات کے باوجود اور اپنے خلاف بھی ریفنس دائر ہے اور اس کو بھی سماعت کیلے مقرر نہیں کیا جارہا تو یہ پوری سپریم کورٹ کو یرگمال بنایا ہوا ہے یہ تاثر عام ہے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں اسی طرح پارلیمان کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے پارلیمان کی قراردادوں کو رد کرتے ہیں پارلیمان کے فیصلوں کو رد کرتے ہیں پارلیمان کی قانون سازی کو رد کرتے ہیں تو یہ تحقیقات کون کرے گا ان تمام ریفنسز کو سماعت کیلے مقرر ہونا چاہیے اور اگر کوڈ آف کانڈا کی وائلیشن ہے تو سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے ورنہ یہ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ مزاق اس ملک میں ہو رہا ہے اور یہ چند فیملیز جو ہیں یہ مل کے ایک مقصود سیاسی پارٹی کی حمایت کے لیے اس ملک میں الیکشن پہلے کروانا چاہتی ہیں بلوچستان خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا میں الیکشن کسی کو یاد نہیں صرف پنجاب میں الیکشن کرانا مقصود ہے خیبر پختونخوا کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا کیا آئین میں یہ درج نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن نوے دن کے اندر ہوں گے آرٹیکل دو سو چوبیس کتر جائے گا اور جو چھوٹے صوبے ہیں ہمارے وہ ہمارے لیے تو وہ بڑے صوبے ہیں گلوچستان اور سندھ ان کا جو استحصال ہوگا اور جو پارٹی جو بھی پارٹی پنجاب پہ برسر اقتدار آئے گی وہ پورے ملک میں اثر انداز ہوگی نیشنل الیکشن پر بھی اور سبائی الیکشن پر بھی تو یہ جو ایک سازش کا تاثر ہے اس کو زائل ہونا چاہیے اور ہر حال میں خائص لیبل پر اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے ورنہ اگر یہ چند فیملیز اور تین ججز کے فیصلے ایک مقصود پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے جو کیے جا رہے ہیں یہ تاثر ملتا رہا تو پھر اس ملک میں نہ قانون رہے گا نہ آئین رہے گا اور انصاف کا قتل ہی ہوتا رہے گا اس لیے یہ قابل مضمت بھی ہے اور اس کی جلد جلد تحقیقات ہوں اور سپریم جوریشل کاؤنسل میں جتنے ریفنچز آئے ہیں ان تمام کو سماعت کے لیے مقرر بھی کیا جائے